بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آئے مرید سلیم ویڈیو چینل نوول آرچڑ کیسے آپ سب لو جی تو گائز آج ہم نے ریٹ کرنی ہے اپنے نوول کی سیونتھ اپیسوڈ آئی تنک سو تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل نوول آرچڑ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ رانے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں آئیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اپیسوڈ کیا مطلب اس کی شادی ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا نور صرف اور صرف میری ہے میں اس کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں یہاں تک کہ میں اس کے لئے اس کا مذہب بھی قبول کرلوں گا میں اس کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں بس میری سے شادی کروا دو مجھے نور چاہیے کسی بھی قیمت پر وہ میری ہے صرف اور صرف میری میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا اور اگر تم لوگوں نے اس کی شادی مجھ سے نہیں کروای تو میں تم لوگوں کو بھی جینا حرام کر دوں گا مت پھولو جس آفیس میں اس وقت تم پیٹھے ہو یہ میرا ہے تم میرے ٹکڑوں پر پلتے ہو یہ ایاشی تم میرے دیئے پیسوں سے کرتے ہو مہر پاس ابنا ہے ہی کیا یہ کمپنی تو تم جوہے میں ہائر گئے ہو یہ سب کچھ میرا اور یہ کمپنی میں تمہیں دینے کے لئے صرف اس شرط پر تیار ہوا تھا لیکن نہیں پولٹ کی سیدھے طریقے سے ڈیٹ کر لئے تیار ہی نہیں ہوئی اور اب تم لوگوں نے اسے پاکستان پھیجھ کر اس کی کسی سے شادی کروا دی تم لوگ میرے صرف گیم کھیر رہے ہو لیکن یاد اتنا کہ اگر نود میری نہ ہوئی تو تمہیں بھی میں کئی کا نہیں چھوڑوں گا سڑکوں پر لے آنگا میں تم لوگوں مجھے وہ لڑکی چاہیے کسی بھی قیمت پر تم لوگ کے کہنے میں نے اس کتنے نخرے برداشت کی صرف اس کی رضا مندی کے لئے میں کبھی اس کے پیچھے نہیں گیا اسے تنگ کرنے کی کوشش نہیں کی اس کا نمبر ہونے کے باوجود میں نے کبھی سے فون نہیں کیا بڑا تلیس آتھ پوچھنا دسان کی تا تم لوگ اس کے نام پر پچھلے ستین سال سے مجھے دن رات لوٹ رہے ہیں اور جب میری سے ملنے کی باری آئی تو تم لوگوں نے اسے مجھ سے دور کر دیا اور اب اس کو پاکستان بھیج دیا سب سمجھ رہا ہوں تم لوگوں کی گیم کو ایک بات کان کھول کر سن لو مجھے نوٹ چاہیے کسی بھی قیمت پر اگر تم لوگ ان اس کی شادی مجھ سے نہیں کروائے تو میں تم لوگ اس ساتھ بہت برا کروں گا اس لٹکی کو تو میں حاصل کرلوں گا لیکن تم لوگ بھی کہیں کہ نہیں روگے سب سے پہلے تو میں تم لوگ پر فراڈ کیس کروں گا جو اتنے سالوں سے تم لوگ مجھے اس کے نام پر لوٹ رہے ہو اس کے خلاف اور باقی باتیں پھر بعد میں ہوگی بین گسے سے پاگل ہو رہا تھا ابھی تھوڑ در پہلے سے پتا چلا کہ نور کی پاکستان میں شادی ہو چکی اور اب بین سے مائک اور سمرہ کو ڈر لگ رہا تھا کیونکہ تین سال پہلے بین نے مائک کے گھر پر اسے دیکھا تھا تو وہ اسے اپنی کمپنی چھوڑنے کا نوٹس تینے آیا تھا لیکن نور پر اس کی نیتے ایسی خراب ہوئی کہ وہ اسے ڈیل کرنے پر آ گیا نور کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا وہ اور مائک نے اسی چیز کا فائدہ اٹھا اس نے نور کے نام پر بین سے اچھا خاصا پیسر لے لیا تھا لیکن بعد میں نور نے بین سے ملنا تو دوری سے دیکھنا تک گوارہ نہ کیا پہلے تو اسے ہی کہتے رہے کہ نور تھوڑا اسلامی ٹائپ لڈ کیا وہ اس طرح سے ڈیٹ وغیرہ پر راضی نہیں جا سکتی لیکن وہ شادی کے لئے مان جائے گی جب اس سے شادی کے لئے تیار ہوا تب ان لوگوں نے بہانہ بنا لیا وہ کسی مسلمان سے شادی کرے گی وہ اس کے پیچھ اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ اس کے اسلام تک قبول کرنے کو دیار ہو گیا اب وہ انہیں تنگ کر رہا تھا کہ اس سے کسی بھی حالت میں نور سے ملوایا جا جب نور نے اپنی ماں سمرہ کو یہ بتایا کہ جائداد میں اس کا بھی اچھا خاصا حصہ ہے اگر سمر مت کی جائداد کا ٹین پرسن پی نے مل جاتا تو وہ بین کے سارے پیسے اس کے موپر مار کر اپنی کمپنی چھڑوا سکتے تھے اس چیز کی لالچ میں سمرہ نور کو پاکستان جانے کی جارت تو دے دی لیکن اب وہ یہاں پر بری طرح سے پھنس چکی تھی جا مار جاؤ جاؤ کے کس ماں سے اب بین ان کے ساتھ کیا کرنے والا تھا وہ نہیں چاہتے تھے بس کسی بھی حال میں انہیں نور سے بین کی بات کروانی تھی اور اگر ایسا ممکن نہیں تھا تو کیسے بھی انہیں بین کے پیسے واپس کرنے تھی جن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ ایک دن میں تو کیا ایک زندگی میں بھی نہیں دے سکتے تھے اس کے ساتھ زبردستی کی گیا بین وہاں اس کے ساتھ زبردستی سب کچھ کروایا گیا وہ شادی کے لئے تیار نہیں تھی وہ تو تم سے شادی کرنے لئے تیار تھی وہ تم سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن وہاں ان لوگوں نے زبردستی اس کی شادی دارم سے کروا دی پتہ نہیں وہاں میری بیٹی پر کیا کیا ظلم ہو رہے ہوں گا تمہیں یہاں پڑی ہے میری ماسوم بچی نہ جانے وہاں کس حال میں ہوگی بڑی مکار ہو رہا تھا یہ وزیب سمرانکھوں میں رمی لاتے ہوئے اس انداز میں بولی کہ بین کے ساتھ مائک نے بھی سی حیرانگی سے دیکھ کر رہ گیا تم کیا کہنا چاہتی ہو کہ وہاں اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے اگر ایسا تم اس پر کیس کر دوں گا نور پر کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی میں سے دارم سے طلاق تلواؤں گا بین جذباتی ہوا وہ خود لے لے گی چھ مہینے کے بعد وہ خود اس رشتے کو ختم کر دے گی ایک ڈیل ہے اس کے باپ اور اس کے درمیان اس نے اپنے باپ سے بادا کیا کہ وہ چھ مہینے تک اس آدمی کے ساتھ رہ گیا اور اس کے بعد اسے طلاق لے لی گیا اور اس کے باپ نے بھی شرط کو منظور کر لی ہے اب ڈیل کے مطابق وہ چھ مہینے تک اس آدمی کو چھوڑ نہیں سکتی وہ اسے مکمل بات بتاتے ہوئے بولی تو بین نے ہام اثر لا لیکن کیا گرانٹے وہ چھ مہینوں میں اسے ٹچ نہیں کرے گا وہ کفیدر سوچنے کے بعد بولا تو سمرہ پریشان ہوگی تم میری بیٹی کو ہلکے میں لے رہو بین میری بیٹی بہت سمارٹ ہے وہ اتنی آسانی سے کسی جاہل قبار کے پاس نہیں جائے گی تم فکر مت کرو میری بیٹی تم سے پیار کرتی ہے وہ اپنے آپ کو تمہارے لابہ کسی کو چھونے نہیں دے رہی سمرہ نے یقین سے کا اور ساتھی بین کو بھی خوش فہمی مبتلا کر دیا وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے لیکن اس سے بات کرنا چاہتا مجھ اس کا پاکستان کا نمبر دو وہ کس سوچتے ہوئے بولا کاش اسا ممکن ہوتا لیکن میں اسا نہیں کر سکتے اگر وہاں کسی کو پتا چل گیا میری بیٹی کا ایک بوائی فرینڈ ہے تو اسے جان سے مارتی جائے گا سمرہ نے جان بوجھ کر بوائی فرینڈ کا لفظ استعمال کیا جو بین کو یقین ان بہت پسند آیا تھا ٹھیک ہے لیکن اس سے کہہ دیں نہ کسی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر کوئی زیادہ مسئلہ بنا تو میں حل کر لوں گا لیکن آنے کی کوشش کر رہے میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا بین کو اسی سے اٹھتے ہوئے بولا ہاں ہم سمجھ سکتے ہیں تم فکر مت کرو وہ خود بھی وہاں بہت زیادہ پریشان ہے سمرہ نے اسے سمجھ آتے ہوئے کہا تو مائیک نے اپنی بیوی کی ایکٹنگ کو دل ہی دل میں سر آتا لانتی لو مائیک کے جانے کے بعد وہ تنو پر سکون ہو گئے تھے بین کے جانے کے بعد لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب آگے کیا ہوگا تاڑا تیا پانچہ اور بیڑا کر رکھو اور کی ہون آگے کیا بات ہے جانا روز روز یہ اچھا نہیں ظلم ہے اپنے معصوم شہر پر اس نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ دلہن کے روپ میں مکمل تیاری سے دیکھ کر شرمیلی سی مسکرہات کے ساتھ نظر چھکا گیا جب سنان اس کے قریب آتے ہو اس کی گود میں اپنا سر رکھیا آج تو کل سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو میں کیسے سنبھالوں اپنے دل کو اس کی چہرے کو اپنے چہرے پر چھکا دے ہوئے شرارت سے بولا اس کے لبوں کو اپنی لبوں کی گرفت میں لیتا اور کروٹ بدل کر اسے بیٹ پلٹ ڈالتا خود اس کے اوپر آ چکا تھا جبکہ مزید اس کی جسارتوں پر جنش نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے خود کو اس کے حوالے کر دیا اس نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا اسے یقین تھا اس نے بہت جلد اس کی سوچوں پر پانی پھیڑ دیا اس نے جیسے کمرے کا دروازہ کھولا اس کے سامنے کھڑ گی کہ پاس لگی نہ جانے گی ان سوچوں میں گم تھے ملیمی کے خوبصورت پنگ کلر کے لہنگے میں وہ آسمان سے اتری کوئی ہور پر ہی لگ رہی تھی دارو نے بڑی مشکل سپنے جس بات کو لگام ڈالا خاموشی سس کے پیچھے آ رکا اگر یہ کہوں کہ تم میرے انتظار کرتی تو شاید ہی میری خوش فہمی ہوگی لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ تم آج مجھے اس خوش فہم میں مبضلہ کر دو اس کو اپنی طرف کرتا ہوں اس کا حسین چہرہ دیکھنے لگا جس پر نراز کی صافظہ ہی روڑتی وہ چہرہ پھیر گی نراز ہونا بھی چاہیے تمہارا حق بنتا میں نے بہت غلط کیا نراز لیکن یقین کرو ضروری کام نہیں ہوتا تو کیا میرا دماغ خرابج اپنی طرف حسین بیوی کو چھوڑ کر گئی جاتا لیکن پھر بھی تم حق پر اور میں اپنی غلطی کو دل و جانت سے قبول کرتا ہوں اس غلطی کا آزالہ کرنے کے لبے میں تمہار لی کچھ لائے ہوں وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا کچھ نکال کر اس کے سامنے کرنے لگا اس کے ہاتھ میں ایک بہت خوبصورت ڈبل ڈی لفظ کا پینڈنٹ تھا جو اسے بھی بہت پسند ہے لیکن وہ اتنی جلدی سے قبول تو نہیں کر سکتی تھی آج اتنی مشکل سے اس نے دن کو سارا تھا سارا دن اس کے انتظار کیا کب بات ہے کب سب لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے لیکن وہ آئے نہیں اکیلی ری اور زری اور سنان سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ تھے وہ بار بار اس کے کان میں سرگوشی کرتے سے سرمانے پر مجبور کرتا رہا اور اس کے شور کا کوئی اتا پتا ہی نہ تھا مان جاؤنا جانم سائیں یہ حسین رات گزرتی جاری اور اس کے ایک ایک سیکنڈ میں لئے بہت اہم ہے میں یہ رات برباد نہیں کرنا چاہتا یہ رات تو کانوں میں میٹھی سرگوشیاں کر کے ایک دوسرے کی پناہوں میں ایک دوسرے کی قربت کو محسوس کرنے کی ہے کیوں ناراض ہو کر مجھ معصوم پر ستم ڈھا رہی ہو اس کے گلے میں خوبصت لاکٹ پہناتے ہوئے وہ بے ساخت ہے اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھوم گیا تھا جس پر نور نے گھبرا کر اپنا رکھ پھیل لیا دارم نے مسکراتے ہوئے اس کے وجود سے بھالی دوبٹے کا سائے ہٹایا تھا اب بھی ناراض ہو بہت آہستہ سے اس کا رکھ اپنی طرف کرتے ہو اس سے سوال کرنے لگا کیا آپ کو فرق پڑتا ہے میرے ناراض ہونے سے وہ اسے دیکھتے ہوئے بہت مدھم آواز میں پوچھنے لگی کیا مجھے نہیں پڑھنا چاہیے فرق اس نے الٹائیسی سے سوال کیا جی نہیں میرے سامنے طرح ڈرامے نہ کریں میں جانتی ہوں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کو فرق پڑتا تو مجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتے آج اتنی مشکل سے یہ دن گزار رہا میں نے اندازہ بھی آپ کو عدا سائیوں عدی کتنے خوش لگ رہے تھے اور میں وہاں پانک لوگ کی طرح آپ کا راستہ دیکھ رہی تھی پتہ نہیں سرانو زرنیش عدی کے کان میں کیا سرگوشیں کر رہی تھی ان کی باتوں پر مسکراتے ہوئے دی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی وہ اپنی دھن میں بولتی اسے جیسے اپنی نرازکی کی وجہ بتا رہی تھی اس کے لحظے میں حسرت سی تھی جیسے دارم نے محسوس کیا تھا سب سے پہلے تمہیں تمہارا شکر گزاروں کہ تم نے اپنی حسین روپ میں لے رکھا نرازکی کے باوجود بھی اور دوسرا تمہارا مسئلہ ہے میرا وہاں پر نہ ہونا تو اس کے لئے بھی میں معذرت کرتا ہوں اور دیکھو ابھی تم میرا راستہ دیکھ رہی تھی کہ میں آ گیا اور جہاں تک تیسرے مسئلہ کی بارہ تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورتی میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ سنان سائن کونسی سرگوشیاں کر رہا تھے جس سے ذرنش مسکر آ رہی تھی وہ اس کے کان پر اپنے لب رکھتے ہو کچھ بولنے لگا تھا کہ دور نے اسے تھکا دیتے خود سے دور کیا ذرا فری ہونے کی ضرورتی ہے میرے ساتھ سب جانتی ہوں وہ اسے گھوٹتے ہوئے بیٹھ پر آ بیٹھ یہی تو مسئلہ ہے تمہارے ساتھ جانم سائیں کہ تم کچھ نہیں جانتی اگر تم یہ کچھ جانتی تو یقین کرو اتنی دور ہو کر کبھی نہ بیٹھتی اسے تھام کر اپنے بہت قریب کرتے ہو اسے اپنے ساتھی بیٹھ پر لٹھا گیا بیسے تمہارے کیس کا کیا بنا میں ابھی تک انتظار میں ہوں اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لب رکھتے ہو بہت سچا شرارتی انداز میں سوال کرنے لگا جس پر نور نے اسے گھوٹ کر دیکھا اچھا سوری کیا آج کس کرنے کا مور نہیں ہے وہ اسے دیکھتے ہوئے ایک پر پھر سے شرارت سے مسکر آیا ہٹے مجھے بات ہی نہیں کرنی آپ سے وہ اسے دور ہوتے ہو بولی دارم کا کہہ کھکا بلند دوار اکلے لفیسنے سے اپنی جانب گھینچ لیا مزاک تھا جانم سائیں تم تو ایک ہی رات میں سیدھی ہوگی حضم نہیں ہو رہا وہ ہنستے ہوئے سے اپنی باہوں میں گیت کرتا اس کے لب پر چھکتا اسے خود میں گیت کر چکا تھا جبکہ نور ہر چیز کو بھلا کر اس کی باہوں میں گیت ہو چکی تھی وہ کب سے اس کے سروخنار چہرے کو دیکھ رہا تھا اس کی نظروں میں اب تک کمار باقی تھا یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے محبت کے سامنے اپنا آب ہار کی ہے نہیں وہ ہارنے والا میں سے نہیں تھی تو پھر کیا ہوا کہ وہ لمحے میں سارے نقرے چھوٹ چھاڑ کے اس کی پناہوں میں آگئی اس کی دلی جزبات سے تو بہت اچھے طریقے سے واقف تھا اور بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی اس کی دل میں اس کے لئے کس طرح کے جزبات ہے وہ بہت زیرک نگاہ رکھتا تھا اسے اندر تک چھانکنے کا فن جانتا تھا اس کے پاکستان آنے کے بعد وہ جان بوچ کر اس کے اتنے قریب کیا وہ جانا چاہتا تھا تو وہ اپنے اس کے رشتے کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے اور اسے جان کر بہت خوشی بھی کہ وہ اس کے ساتھ جڑے اس رشتے کو قبول کرتی ہے لیکن مہین اس کا یوں کہنا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی بلکہ صرف اپنی جائداد کی ہاتھ پاکستان تک آئی اسے سچ میں سوچ میں ڈال گیا ساتھ سائی کی شرط پر وہ کسی قسم کا احتزاز تو نہیں کر سکا لیکن اسے سوچ لے تو وہ اپنے دور کے رشتے میں کبھی بھی کسی شرط کو نہیں لائے گا اور اسی لئے یہ بات اس نے کل لات کمرے میں آتے دور کو بھی بتا دیتی اس کی نظر میں اس کے باپر اس کے بیچ میں چلتی ڈیل سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی وہ ایسے کسی بھی ڈیل کا حصہ بزنا چاہتا ہے دور اس کی بیوی ہے اور وہ اس کے ساتھ بیویوں جیسے ہی تعلق رکھنا چاہتا ہے جس پر کل اس نے دور کا ریاکشن بھی دیکھ لیا پھر جہاں رات دور نے اپنے آپ کو خود اس کے حوالے کر دیا وہی صبح اٹنے پر اسے ایک الہ گنداز ملا لیکن آج کی رات پھر سے ایک الہ گنداز دیکھنے کو ملا وہ اسے بری طرح سے اچھا رہی تھی کیونکہ وہ خود دلچیوی تھی اور شاید وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کیا کر ہو کیا رہا ہے ایک اٹھارہ سال کی لٹکی کے لئے زنگی کے دعو پر اس سمجھنا آسان نہیں ہوتا اس نے نوٹ کی اکر بھی دور بلکل بچوں جیسے حرکتیں کرتی تو کبھی بہت میچور اور سمجھ دار لگتی رات جہاں وہ اسے بہت بولڈ اور کانفیونٹ لٹکی لگ رہی تھی وہی دوچ دیر گزرنے کے بعد ایک ڈری سہمی اس کی بناہوں میں چھپی ایک معصوم سی گریہ لگ رہی تھی اس کا کون سو روپ اصلی تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا جہاں تک وہ اسے سمجھ پایا تھا وہ اسے کنفیوز لگی تھی وہ اپنی دولت کے لئے یہاں تک آگئی تھی کیونکہ وہ اپنی زندگی ایشوی شرط سے گزارنا چاہتی تھی لیکن وہ نہیں چانتی تھی کہ یہاں آنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا اور ان سب چیز شاید وہ ہر چیز کو پلان کر کے آئی تھی وہ شادی اس کے پلان میں شامل نہیں تھی شاید اس لئے وہ شادی کو لے کا کنفیوز تھی اور ان سب چیزوں میں جو جس دارم سائی کو سکون دیتی تھی وہ تھی اس کے آنکھوں میں چھوپی شرموہیا اس کے لئے اس کے انکہے جذبات اس نے کل کر اسے اپنی محبت کے اظہار نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی اس کا ایک ایک انداز چیک چیک کر دارم سائی کو بتا چکا تھا وہ اس کی محبت میں پوری طرح سے ڈوبی ہوئی ہے وہ اس کی چہرے پر نگاہ جمعائے بس خاموشی سے اسے دیکھے جا رہا تھا جو تھوڑی در پہلے اس کے پور شدد اور جسارتوں کو سائے کر سوئی تھی وہ کونی کے سہارے سار رکھے بس اس کے حسین مکھڑے کو دیکھ رہا تھا وہ بے تہاشا خوبصورت ہرگیس نہیں تھی لیکن پھر بھی اس کے چہرے کی شرموہیا اس سے بہت منفرد مناتی تھی وہ خود کو بول شو کرنے کی کوشش کرتی وہ یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ ہر چیز کو ہینڈل کر سکتی ہے ہر چیز سے لڑ سکتی ہے لیکن وہ ایسی نہیں تھی کہ انداز ایک محسوم بچی تھی جو خود بھی نہیں جانتی کسی زندگی میں کیا کرنا اور کیا نہیں اس ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی اسے صحیح اور غلط کی پہچان بتانے کی ضرورت تھی لیکن اسے لگتا تھا وہ اپنا ہی خود غلط خود جانتی ہے صحیح غلط خود جانتی ہے وہ کہلے ہر چیز کر سکتی ہے وہ مضبوط نہیں تھی بس مضبوط بننا چاہتی تھی جو اس جیسی لڑکی کے لئے کافی مشکل تھا بے آسرا اور ذات محول میں پربیش پانے کی پاوہ جود بھی ایک مشرقی لڑکی تھی وہ اس کے لئے آج سے نہیں بلکہ پندرہ سال سے اس کی سانسوں میں دھڑکنے والا دل بنی ہوئی تھی اس کی جینے کی وجہ بنی ہوئی تھی اس کا اس کی زندگی میں کیا مقام تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا بس بس کے لئے اس کی پوری دنیا تھی وہ آشتہ سے اپنا ہاتھ اس کی گال پر رکھتے ہوئے اپنی سے انگلیوں کے پوروں سے چھونے لگا جب نور نے نیند میں ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا وہ اسے دیکھ رہا تھا اس کے دیکھنے پر دارم سائن کی دل فریب انداز میں مسکر آئے جبکہ دور بینا کچھ پورے مودی آنکھوں سے اسے دیکھتی آہستہ سے اس کے سینے میں خود کو چھپا گئی اس کی اس حرکتیں دارم سائن کی دل کی دھڑکنیں دیس کر دی وہ لمحے میں اسے اپنی پناہ میں قید کر چکا رہا اسے اپنے سینے میں پھینچ کر اس کے ماتھے پر دیکھتے ہوئے لب رکھتا خود بھی پرسکون سا آنکھیں بند کر گیا جال ہنسو مار جا تو بھی اس کا فون کافی دیر سے بچ رہا تھا دارم سائن شیشے کے سامنے کھڑا تو لیے سے اپنے بال سکھا رہا تھا جبکہ دور گہری نیند میں تھی اس نے صبح اسے نماز کے لیے بھی بہت چکانے کی کوشش کی لیکن دور تجھے سے قسم کھا کر سوری تھی کسے نہیں جاگنا اس کے بار پر کہنے پر بھی چکتی مخصومت سے کہا کس نے دارم سائیے تو میرا اور اللہ کا معاملہ پھر بعد میں قضا پڑھ لوں گے آپ اپنی نمازیں پوری کریں میرے اور اللہ کے معاملے میں نہ پڑھیں جس پر وہ بے بس ہو کر اس کے قریب سے اٹھ گیا صبح فجر پڑھ کر اسے پھر سے خود میں قید کرتا دوبارہ سو گئے اب نو بچے کے قریب اٹھ کر ایک ضروری کام پر جانے کے لیے تیار تھا جبکہ دور کا فون کب سے بج رہا تھا اس نے دو تین بار فون جاگیا تو اس کی ماں کا ہوا نہ رہا تھا وہ شورت سے کبھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے پہلے فون کو بسنے نے دیا لیکن اب تو اس کے فون نے بھی زور پکڑ لیا تھا اور دور تو جیسے آج پہلی بار پور سکون ہو کر سوئی تھی اور اوپر سے وہ زورتے بھی اتنی محصوم لگی تھی وہ چاہ کر بھی اسے ڈسٹرب نہیں کر پا رہا تھا بلکہ بہت تو اس کے طرف دیکھنے سے میں وہ کمل کر ریس کر رہا تھا کیونکہ اس ایک ضروری کام کے لئے باہر جانا تھا وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے دور کو نظر آنکھ پھر کر دیکھ لیا تو یہ کیلئے ان اس کی نیت خراب ہو جائے گا اس کا ضروری کام بھی یہی پہ رہ جائے گا کیسی ماں تمہاری جانم سائیں کیسے آج کو سکون نہیں وہ اس کے فون کے قریب آدم مبائل کو اپنے ہاتھ میں پکڑے میں بربڑایا تھا سوری ساسو سائیں لیکن فیلحال میری بی بی آرام کر رہی ہے اس کے پاس آپ کی فضولیات سننے کا وقت نہیں ہے وہ فون کو سوچ آف کرتا ہے بیٹ پر پھینک چکا تھا مکمل سویت لپاس میں کندے پر اچھرک ڈالے گھنے بالوں کو سیٹ کرتا اور نہ بھی لب پر گھنی موچھو تا لوگ کو ہلکہ ہلکہ ستاؤ دے کر اپنے جوتے پہننے لگا دارم سائن دیکھنے میں کسی ریاست کا شہزادہ لگتا تھا لیکن شہزادے تو نرم دیل ہوتے ہیں وہ سردار تھا ایک ظالم اور جابر سردار اس کی نرمی میٹھے الفاظ شاید صرف گھر کے اندر کے لوگ کے لئے تھے باہر کی دنیا میں تو وہ صرف سردار بن جاتا تھا اور وہ چاہتا بھی نہیں تھا کہ اپنے گھر میں کبھی بھی سردار بنے وہ شہزادہ ہی ٹھیک تھا اپنی شہزادی کا وہ جوتے پہن کر اس کے قریبہ اور اس کے ماتے کو پیار سے چھوما لیکن جیسے نظر اس کے لب پر پڑی خود پر کنٹرول کھوتا وہ اس کی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس معاملے میں وہ خود کو بہت مجبور پاتا تھا اسے نہیں لگائی تو وہ اتنا بے خود ہو جگہ اس کے لب پر چھوکا وجہ سے اپنے ہوشی گوا بیٹھا تھا وہ مکمل مت ہوشی سے اس کے ہونٹوں پر اپنی گرفت سخت کر چکا تھا اس کے آنکھیں اس کی بے اختیاری پر کھولی تھی اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہا اس کی سانسیں مشکل میں آ چکی تھی یہ ظالم شخص جیسے اس کی سانسوں کو قید کر کے ازاری جنب بھول گیا تھا اس نے اپنی سانسوں کو رہائی دلوانا چاہیے لیکن شاید ویسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا کہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے لاک کرتا وہ تکیہ پر لگا چکا تھا جبکہ اس کے ہونٹوں پر اس کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی تھی سانسوں کی قید کے دورانیہ پڑھنے لگا تھا اس نے بے تیار اس کے گندے پر اپنے ناکھن کار دیا لیکن وہ ظالم شخص اب بھی سے رہائی دینے کو تیار نہ تھا وہ تجیسے ہی آج اس کی سانس سانس پی جانا چاہتا تھا نہ جانے کہ سوچ کر اسے اس پر رحم آئی گیا وہ مسکراتے ہو پیچھے اٹھا میرا قصور نہیں تمہاری سانسوں کی خوشبو نے مجھے مدھوش کر دیا جانم سائی تم تو پاگل ہی کر دوگی یہ ظلم اچھا نہیں دیوانا پہلے کھائی لے تمہاری اداوں سے ننمی سے اس کے بھی کے اوے لبوں کو چھوٹا ووٹ کر کھڑا ہوگا جبکہ دور کا چہرہ کھونچہ لگنے لگا اسے اس پر بہت غصہ آیا تھا لیکن وہ نکال نہیں پاری تھی اس کا کیا بھروسہ کہیں اس کی نیت خراب ہوگی تو وہ صرف اس کی سانس سے قید نہیں کرے گا بچکہ اس کی زندگی عذاب کرتے گا ایسے گھوڑنا بند کرو جانم سائی میں نے تمہیں سپہ سے کتی دفعہ جگانے کی کوشش کی لیکن مجالہ جو تمہیں میری بات سن لیو یہ تو تمہیں جگانے کا ایک نیا طریقہ نکال ہے میں نے ویسے بھی مجھے نہیں لگا تھا تو مٹی پکی نیند سوتی ہو خیر اچھا یہ تمہاری اس نیند سے اچھا خاصا فائدہ اٹھا ہے میں نے جو کیا یاد کروگی تمہارا سائن تمہیں پورے دل سے جار دیتا ہے جتی چاہے نیند پوری کر سکتی ہو مجھے کوئی ادراز نہیں لیکن نیند تمہاری ایسی ہونی چاہے کہ جب تک میں اپنے لب تمہارے لب پر نہ رکھوں تم جاگنا مت تھا کہ تمہیں سونے میں مزا اور مجھے جگانے میں خیر اب چلتا ہوں وقت ہو گیا اگر تم چاہو تو اپنی نیند پوری کر سکتی ہو کہ نہیں تو نیچے سب کے ساتھ چل کر ناشتہ کرو وہ دل فریب انداز میں مسکراتا وہ اس سے کہن لگا تو دور اپنا گھوڑ نہ بند کر اگر دوبارہ بیٹ پر لیٹتے ہوئے خود پر کمپڑڈ آ چکی تھی مطلب کہ ابھی وہ سونا چاہتی تھی تارم سائی مسکراتا وہ کمرے کی لائٹ آف کرتا چاہتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کرتی ہے تاکہ کوئی سے ڈسٹرپ نہ کرے ہائے سونا تمہیں بھی جانی آ نیند بڑی آئی ہوئی آ سا بشتے اس قدم اٹھا تھی نیچے کی طرف آرتی جب جانے کسی سے ٹکرا دے ٹکرا دے بجی ٹکرا جاؤ ٹکرا جاؤ کوئی بات نہیں مجھے تو آرت ڈال لینی چاہیے کیونکہ محترمہ کا تو نظر ہی نہیں آتا اب ساری زندگی اندھی محترمہ کے ساتھ گزارنی ہے اس نے خود کو بہت مشکل سے اس کے ساتھ ٹکرانے سے بچائے لیکن الٹا نقصان ہی ہوا ٹکرا جاؤ تب بھی بیستی کرو نہ ٹکرا تو بھی بیستی کرو کیا زندگی تھی اس کی سوری اد میرا مطلب ساہر سائن اس نے بڑی مشکل سے اپنی زبان پر لگام کھینچی کیا مسئلہ رڑکی تم بھول کی جاتی ہو ہمارا رشتہ کیا میں ٹھیک طریقے سے یاد کرواؤں اس کی بہت نظریک آتا ہے اسے پیچھے کی چانی قدم اٹھانے پر مجبور کر گیا تھا وہ دیوار کے ساتھ چاہا لگی تو ساہر سائن اس کی دونے طرف اپنے ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ بند کر دیا اس کے انداز پر وہ کھپرا سکے نہیں میں بھولی نہیں ہوں وہ عادت ہے نا بدلو اپنی عادت کو مجھے تمہاری عادت پسند نہیں اور یقین کرو تمہاری عادت تمہارے باوہ سائن کو یا کسی اور کو بھی ہرگز پسند نہیں آگی ججججی اس کے انداز پر بکھلا کر اس نے بڑی مشکل سے ایک لفظ ادا کیا سائر کی نکاح ہے اس کی آنکھوں سے ہوتے ہو اس کے لب پر جار رکی اس کے گلابی لب کو دیکھتے ہو اسے کچھ یاد آگیا رات کا وہ خواب جیسے ایک بار پھر سے جاگتی آنکھوں سے دیکھنے لگا اس کی ہونٹ سگرٹ سے نزیادہ نے شیلے تھے یہ اپنے خواب میں اس نے خود ہی تو کہا تھا تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس چاہے اس نے شکو چکھ لے لیکن نہیں یہ صحیح وقت نہیں تھا یہ کام تو اکیلے میں کیا جا سکتے ہیں اس وقت تو یہاں پہ کوئی بھی آ سکتا تھا اور سائی سائی اتنا خیار ذمہ درہرگیز نہیں تھا کہ وہ اس طرح کے جذبات نکالنے کے لئے سے کسی مشکل میں ڈال دیتا اور نہ ہی ابھی تک اس کی جذبات نے اس طرح کا کوئی زور پکڑا تھا کہ اپنے آپ کو اس کے سامنے کھول کر رکھ دیتا اگر وہ اسے بتا دیتا کہ دل میں اس لڑکی کے لئے زگہ بن چکی تو یہ تو اس کا سر پر چھٹ کر ناشتی اس نے بڑی مشکل سے اس کے لبوں سے نظریں جنائی تھی ناشتہ دو مجھے وہ ہاتھ ہٹا تھا ذرا پیچھے کو ہوتا اسے حکم دینے لگا جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی میں تو کالیج آ رہی ہوں اس نے اپنا بیک دکھا جو ابھی تک ساہر نے نوٹ بھی نہیں کیا تھا آج میرا ٹیسٹ میں بہت دینوں سے جان نہیں پا رہی تھی نہ بھی تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کسی اور سے کہا کہ ناشتہ بنوارے وہ اسے جواب دیتی ساہر سے نکلنے لگی تھی کہ اجانک ساہر نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ میں خود چھوڑاؤں گا وہ اس کا بیگ لیتا آرام سے جا کر ٹیبل پر بیٹھ گیا جبکہ وہ پیر پٹھختے کیچن میں جانی با گئی زیادتی چارج نے ویسے بڑی زیادتی ہوئی اچھی نواب کی رہی ہے کوئی زندگی ہے بھی کہ میرا نکاح کیا ہوگی یہ بندہ تو مالک بن گیا ان کے حکم کے بغیر سانت تک نہیں لے سکتی کیا میں وہ اپنی ماں کے سر پر سوار شکایتوں کے پٹھاری کھول چکی ہے زاوی زبان سنبھال کر طریقے سے بات کیا بہت بند لحاظ ہوتی جا رہی ہے اب کیا ہوگیا جو یہ جلاری ہو بڑی بی بی نے اسے سختی سے ڈانٹے ہوئے جاننا چاہا کیا ہو گیا مجھے بن نواب زیادہ گسیلے نشہی میرا بات پر ساہر سائن کیا مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے اہم میں ہوں اس لیے جا کے پہلے مجھے راشتہ بنا کالیج کے بھار میں اس نے ساتھ اپنے پاس سے بھی لگائی آخر اپنی دلیل مصبوط بھی تو کرنی تھی ہاں تو کیا غلط کہہ دی اس نے تمہارا فرس بند ہے سب سے پہلے تم ساہر سائن کے ناشتے کھانے پینے کا ان کے کپڑوں کا آنے جانے کا دھیان رکھو تم منگوحہ ان کی تمام ہمارے کچھ فرائز ہیں تم کے چاہتے ہو کہ شادی کے بعد بھی ہی اہم کو کی طرح کتے کرتی روگی اور تمہیں اس کھر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا اب تم نکاشیدہ لڑکی تم پر ذمہ داریاں آگئے جنہیں تمہیں نبھانا ہوگا آج سے ساہر سائے کہ ساری ذمہ داری تم پر ہے تم ان کے کپڑوں کا بھی خیال رکھو گی اور ان کے کھانے پینے کا یہاں تک کہ تمہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے وہ کہاں گئے اور ان کے آنے جانے کا بھی تم خیال رکھو گے اگر مجھے ساہر سائے کی طرف سے تمہاری شکایت ملی نا تو میں تمہیں ایسی پھینٹی لگاؤں گی کہ یاد رکھو گی یاد رکھنا لڑکی اگر تم نے میری ناک کٹوائی تو اچھا نہیں ہوگا بہت سلچا اور سمجھدار لڑکا ساہر سائے مجھے ترس آتا ہے اس پر کیسی لڑکی اس کے پلے پڑ گئی بڑی بیبی نے تو یہ لحاظ بھی نا کہ اپنے دماعت کے لئے اپنی بیٹی کو بری طرح سے کہہ رہی ہیں اممہ سائی سچ سچ بتائیں میں آپ کی بیٹی ہوں مجھے کسی یتیم خانے سے اٹھا کر لائے وہ آنکھ میں نمی لاتین سے سوال کرنے لگی نہ بیٹا سائی تم میری بیٹی ہو اگر کسی یتیم خانے سے لانا ہوتا تو کوئی اچھی سے اٹھا کر لاتی تم جیسی سزا کو انہیں لاتی اممہ سائی سے گھوٹے ہوئے سے جبکہ اس معصوم کو آنسو بہانے کے لئے اپنی ماں کا آنچل تک دستیاب نہ تھا زاوش نہ جننے کو ظلم ہو دی رہا انہیں آج تک کسی دن نہیں ہوئے میں نے تم سے کہا تھا اپنی بیٹی سے بات کرو لیکن تم پتہ نہیں کن کاموں میں لگی اسے ہیں یہاں ٹینشن سے میرا سر پھٹا جارا کر تمہاری بیٹی نہ ملی پین کو تو وہ ہمیں سڑک پر لے آگا سڑک پر نہیں جیل میں وہ ہمیں جیل بھیج دے گا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہمارے ساتھ میرا تو سوچ سوچ کے دماغ خراب ہوگر تم یہاں بیٹھ کر آرام کری ہو وہ سمرہ کے سامنے سے کلاس اٹھا کر زمین پر فہنگ تک گستہ سے چلا ہے تو میں کیا کروں مائیک تمہیں بتا میں خود اس وقت بہت ٹینشن میں میں نے نور کو فون کرنے کی کوشش کی ولڈ کی پہلے تو فون اٹھا نہیں رہی تھی بعد میں اس کا فون بند ہو گیا پچھلے دو کھنٹی سے میں سلسلی سے فون کرنے کی کوشش کر رہی تم سے زیادہ ٹینشن ہے مجھے میری بیٹی کا معاملہ ہے کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے وہ اس سے زیادہ چلاتے ہوئے بولی یہ بیٹی بیٹی کا ڈراما تو میرے سامنے نہ کرو تو بہتر ہے سمرہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ لڑکی تمہارے کتنی اہم ہیں اور اگر تمہارے اہم ہوتی تو اسے یوں در بدر بھرٹکنے کے لئے نہیں چھوڑتی اس لئے بہتر ہے کہ میرے سامنے ڈرامے باز ہی بند کرو جلی سے جلدی اپنی بیٹی کو یہاں بلاؤ ورنہ بہتر ہمارا جینا حرام کرتے گا اور مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کے لگر کہیں وہ اس دارم کے ساتھ ریلیشنشپ میں نہ آجائے کیونکہ ایک بات کان کھول کر سن لو بہتر اس کی جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی پاکیز گیا اس کا انٹا چون ہے وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا تم فکر مت کرو مائیک میں کوئی رہ کوئی حل نکال لوں گی میں اسے جلدی واپس پہ لالوں گی مجھے یقین آپ اپنا دارم کے حوائرے نہیں کرے گی اسے خود بھی جہل کبار لوگ اسے نفرت ہیں اور وہ سمرہ کی بیٹی ہے میں نے اس کے باپ کو ڈھائیس سال تک اپنے پاس نہیں آنے دیا تو تم خود انتاثہ لگا لو میری بیٹی ہے وہ اتنی آسانی سے اپنا آپ زائن ہی ہونے دے گی وہ اسے یقین دلاتے ہیں بولی مجھے یقین نہیں ہے کہ میں جانتا ہوں سمرہ وہ لڑ کی پیار اور محبت کی بھوکی ہے اگر ان لوگوں نے اسے تھوڑا سا بھی پیار گھول کر پلا دیا نا تو تمہاری بیٹی تمہاری نہیں دے گی بولو کیسے بھی ہیں کیا میں کیا میں نہیں جانتا تمہاری بیٹی تو کیا تم بھی سرمت کے پیار میں پاگل ہو چکی تھی طلاق لینے کے لیے بھی تیار نہیں تھی وہ تو میں نے تمہیں مجبور کیا تمہارے سامنے سرمت کے حقیقت تھی یہ پتہ چلا کہ تم تو سرمت کے بچے کی ماں بننے والی تم نے تب ناب پر بات کر دیا تھے سرمت کے بیچے میں کیسے کروں تم پر یقین وہ بہت غصے سے بول رہا تھا کام ڈاؤن ریلیکس ڈارلنگ تم پریشان ماں تو میں بھی بات کرتی ہو اسے یقین کرو میں تمہیں مائیوس نہیں کروں گی یقین رکھو مد پر اب سب کچھ ٹھیک کر دوں گی مجھ سے دیکھتے ہو یقین سے بولی اس پر مائک نے آگے سے کچھ نہیں کہا اس وقت تو اتنی ٹینشن میں تھا کہ مزید کچھ بھی فضول یاد نہیں سننا چاہتا تھا اس نے تو غصہ سے کمرے سے باہر نکل گئے جبکہ سمرہ پریشانی سے بار بار نور کو فان کرنے کی کوشش کرنے لگی اس کی آنگ گیارہ بچے کے قریب کھولی اس کا تو اب بھی پیستر سے نکلنے کا دن نہیں کر رہا تھا پھر رات پھر دارم نے اسے اتنا ستایا تھا کہ تھکنس اس کا برا حال تھا اس نے اٹھ کر ایک پھر پورا گرائی لی اور روم میں دارم کی تلاش میں ایک نظر دورائی لیکن وہ تو پہلی چاہ چکا تھا اس کے چہرے پر ایک شرمیری سی مسکرہات آگئی شکرہ بچا چکا تھا اگر وہ یہاں ہوتا تو اسے ایک اور ستا تھا ایک تو بیسے بھی اس نے ساری رات سونے نہیں دیا اس سوچ کے ساتھ ہی وہ ایک پر پھر سے بیٹ گراؤنز کیا ساتھ ایک لگا کر بیٹ گئی دارم کی خوشبو کو اپنے وجود میں محسوس کر رہی تھی اس وقت وہ کسی کو انہیں سوچنا چاہتی صرف دارم کے ساتھ ان کو بزت لمحات میں کوئی وہ اپنی الگ دنیا بسائے ہوئی تھی کیا دارم سے مجھے ہنیمون پر لے کر جائیں گے اس کے دماغ میں ایک سوال ہے ہاتھوں لے کر جانا تو چاہیے ہر بیوی کس کس اور لے کر جاتا اور جتنے رومنٹک ہیں انہیں تو چاہیے کہ مجھے پانچ چھ بار ہنیمون پر لے کر جائیں لیکن ہم جائیں گے کہاں وہ اپنی سوچ میں ڈوبی نچانے کی تھی نکل چکی تھی جب اس اپنے موبائل کا خیال ہے کیوں نے موبائل میں سرچ گئے ہاں یہ اچھا ہے موبائل میں دیکھتی ہوں کوئی اچھی جگہ ہنیمون پر جا کر میں نہیں بہت ستا ہوں گی دارم سائی ابھی آپ جانتے نہیں آپ کا پارا کس سے پڑا خوشی خوشی موبائل آن کرنے لگی جو نچانے کیسے آف ہو گیا تھا موبائل آن کرتے ہی اپنی ماں کی بیشمار کال سکرین پر چمکتی نظریں اچھا ہی ہوا مواملہ خود فان کر دیا میں نے بتا دیتی کہ میرا دارم سائی کا ریلشتہ مکمل ہو چکے اور میں اس کو لے کر بہت مطمئن ہوں اب میں الگ نہیں ہونا چاہتی میں یہاں بہت خوش ہوں میرے پاس ہاں یہ سچ ہے کہ یہاں میں زیادہ ات کے لیے آئی تھی لیکن یہ لوگ کتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے اگر میرے پاس پیسوں کی کمی تھی تو رشتہ کی بھی تو کمی تھی وہ مبائل ہاتھ ملے خود کو مطمئن کر رہی تھی میں نے بتا دوں کہ میں دارم سائی کو نہیں چھوڑوں گی یہ ساری غلط فہمی دور کر دوں گی دارم سائی تو بہت اچھے ہیں سب سے اچھے ہیں سب اچھے ہیں اور مجھے کی نا اگر دارم سائی کو محبت نہ ہوئی تو ہو جائے گی وہ میرے ساتھ پوری امانداری سے رشتہ نہیں بھا رہے ہیں میں ماما سے کچھ نہیں چھپاؤں گی ہو سکتا ہے میرے یہانے کی وجہ سے پریشان ہو ہو سکتا ہے وہ بھی میری طرح سے اپنی فیلنگ ظاہر نہ کٹ پاتی ہو انہیں میری فکر ہو اس لئے یہ سب کہہ رہی ہیں میں ہر چیز کو ہمیشہ سے غلط ہی لے دیوں مام کی شادی کو میں نے نیگیٹیو لیا جبکہ حقیقت ہوئی ہے کہ بابا سائی سے در لاکھ کے بعد وہ اکیلی ہوگی تھی انہیں کسی ہمسفر کی ضرورت ہے اور ہمسفر زندگی پر کتنا ہے موضہ یہ بات تو میں خود بھی دارم سائی کے ساتھ چند دن گزار کر سمجھ گئی ہوں لیکن انہیں بھی ہمسفر کی ضرورت ہوگی لیکن مائک ایک اچھا انسان نہیں ہے لیکن مام کے لئے بہت اچھا ہے مام اس کے ساتھ خوش ہے اور مجھے سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے میں واپس نہیں چاہوں گی یہی پر رہوں گی پاکستان میں اپنے بابا سائی کے پاس بہت رہلی ہے میں نے ان سب کے بغیر اب یہ سب لوگ میرے پاس ہیں میں ہمیشہ رہیں گے پیار سے تو میں بھلا دولت اور جادت کا کیا کروں گی میں انہیں بتا دوں گی موبائل ہاتھ میں پکڑے اپنی سوچوں میں کوئی جل سے اپنی ماں کا فان کرنے لگی جب اچانک اس کا فان بچنے لگا سائی کا نام جگمہ کارا تھا لیکن اس نام سے کوئی نمبر سیف نہیں کیا تو پھر کس نے کیا وہ سوچتے ہوئے فان اٹین کرتی اپنے کان سے لگا چکی تھی تمہاری صبح ہو گئی جانم سائی تھوڑ دیر میں واپس آنے والا میں تمہیں بہت یاد تمہاری بہت یاد آ رہی ہے سچ سچ بتاؤ مجھے کہیں میرے گھر سے نکلنے کے بعد کوئی وظیفہ تو نہیں پڑتی کہ میرے دل سے تمہارا خیال ہی نہیں چاہتا فان سے آتی اس کی دل کے شعواز پر وہ کھل کھلہ اٹھی تھی ابھی تو میں نے آپ پر کوئی وظیفہ نہیں کر رہی ہوں لیکن آگے کرنے کا پورا ارادہ ہے اور دارم سائی سوچا دل سے نہیں دماغ سے جاتا ہے میں بھی وظیفہ کر کے آپ کا دل نہیں دماغ اپنے کنٹرول میں کروں گی وہ کھل کھلاتے ہوئے شرار سے بولی جبکہ اس کی جنگی سے بھرپور کھل کھلات پر وہ بھی دل فریب انداز میں مسکر آتی ہے میرا کوئی تعلق نہیں دماغ سے میں تو دل سے کام لیتا سوچتا بھی دل سے ہو میرے خیال بھی سارے دل میں ہی آتی کہ کس دل میں تم رہتی ہو تمہارا گہرا سر ہو گیا میری ذات پر یہ اچھا نہیں جانم سائی کہیں پاگل ہو گیا تو کیا بنے گا تمہارا دارم سائی کی تھی عزیب آتے کرتے ہیں آپ ہیں کہاں اور کب تک واپس آئیں گے اس کے انداز میں بیتا بھی تھی تمہارے دل میں وہ چھانک کر دیکھ لو دل کشی سے بولا یہاں تو نظر نہیں آرہے اس کے انداز پر وہ پھر سے شرارتی لیا جب بولی ٹھیک ہے دیکھو ٹھیک سے دیکھو جانو صحیح سے تلاشی لو میں وہی پڑھوں دارم نے پوری یقین سے کہا نہیں ہے آپ میں نے ٹھونڈ لیا پورا دل دیکھ لیا آپ کہیں نظر نہیں آرہے وہ اسے یقین دلاتے ہو بولی ٹھیک ہے آرہا میں گھر واپس خود آ کر تلاشی لیتا ہوں وہ پٹری سے اترتے ہو بولا اوف آپ اتنے پتتویز شرم و حیاء نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ پہ جائے میں نہیں بولتی آپ سے اس کی بات کا مطلب سمجھ کر لمحے میں اس کی چہرے پر سرکھی پیل گئی جبکہ اس کی بات سننے کے بعد دوسری طرف سے دارم کا گھکا بلند ہوا تھا اب تو میں ضرور تلاشی لوں گا آتا ہوں تھوڑ دیر میں گھر واپس تب تک تم اپنے آپ کو تیار کر لے وہ فون رکھتے ہو زومانی انداز میں بولا جبکہ دوسری طرف سے فون بھاندھ ہوتے اس نے بے ساخت اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا وہ اپنی ماں سے بات کہنا چاہتی تھی لیکن پھر حال کمرت نے اس سے نکلا زیارہ بیٹر تھا وہ لانتی رہ رہتنا نائی گال کرتا ہوئی سدھر ٹریک ترمینی بی بی کتنے سٹوڈنٹ ہیں تمہاری کلاس میں وہ گاڑی چلاتے ہوئے سے سوال کرنے لگا جبکہ وہ مو بنائے گاڑی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی بہت سارے ہیں میں نے کبھی گینے نہیں اس کے عجیب و غریب سوال پر مو بنا کر جواب دیتے ہوئے بھیک پر پھر سے اپنے پرانے کام میں مشکول ہوگی ساہر کو کچھ سارے تک اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اتنی زیادہ امیت کیوں دے رہی ہے بہت سارے مگر کتنے سختی سے پوچھنا گا جبکہ ہم سلسل سگریٹ سردھے ساہر صحیح میں کالج پر پڑھائی کرنے چاہتی گننے نہیں وہ اسے سمجھاتے ہوئے تھنڈے لہجے میں بولی میں ہوں ایک میری دوست تھی نا ایک جویریہ ایک ہاج رہ وہ گلیوں کے ملے سے ایک ایک نام لے کر گنے لگی شیٹ اپ میں نے یہ نہیں کہا مجھے کن کن کر سب کے نام آلک سے بتاؤ یہ پوچھ رہا ہوں کہ لڑکے کتنے ہیں وہ اسے خاموش کرواتا ہے ایک بھر غصے سے بولا اوہ تو آپ کو یہ جاننا ہے کہ لڑکے کتنے ہیں اوہ واؤ وہ اوہ کو تھوڑا کھینچ کر اس کی بات کو سمجھتے ہوئے مسکر آئی ہاں مجھے یہ جاننا لڑکے کتنے ہیں وہ نارمل سانس لے تھا پوچھنے لگا بہت سارے لیکن اپنی ڈیپارٹمنٹ میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں گلز کیمپس میں پڑھتی ہوں اور وہاں لڑکے نہیں ہوتے وہ اس کی اکل پر ماتم کرتے وہ بولی تو ساہر نے سمجھنے والے انداز میں ساہر میں ہیلاتے ہوئے سگرٹ کا گہرہ لڑکوں کا کمپس کتنا دور ہے تمہیں کبھی کسی نے تنگ کرنے کی کوشش تو نہیں کی وہ بھی ریلیکس انداز میں اپنا سگرٹ مکمل کرتا ہے اس سے سوال کر رہا تھا کسی کے باپ پر ہی تھی ہمت نہیں کہ کوئی مجھے تنگ کرے گا دارم سائن کی بہنوں میں اس کاؤں کے سردار ہے وہ اپنی دھون میں بولے چلی جاری تھی لڑکی دارم سائن کے علاوہ بھی گھر میں تمہارے اور رشتے ہیں جن پر تم ناس کر سکتی ہو جیسے سے سمجھا رہا تھا ہاں ہے نا سنانہ تھا میرے پیارے بھائی وہ تو بہت اچھا ہے پیار سے بات کرتے پیار سے سب ہوتھ سمجھاتے میری تو سہیلیا بھی ان پر فیدہ ہے آپ کو پتہ ہے میری سہیلیا نا اس نے تو دو تین بار مجھ سے ان کا نمبر بھی مانگا لیکن میں اپنے بھائی کا نمبر کیوں دوں میں نے اسے آپ کا نمبر اس نے اپنی زبان پر لگا مجھ سے دیکھنے لگا اس بات پر یقین کرنا کافی مشکل تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے یعنی کہ وہی نا جس کی بار بار رونگ کال آ رہی تھی وہ اس کی سہیلی تھی اس نے بولا اگر سنانہ تھا کا نمبر نہیں دے سکتی تو آپ بھی ہینڈسم ہیں پتہ نہیں سے آپ اتنے ہینڈسم کیوں لگتے مرے تو نہیں لگتے اس لئے تو میں نے اس کو آپ کا نمبر دے دیا ویسے بھی تو آپ کھڑوس ہیں اہاں دیکھلا 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 اس کڑی دیا اس سے بھی آپ نے کھڑوسوں کی طرح بات کی ہے وہ دیس دیس بولتی ہے انپر صرف من میں آئی تھی تم ایک نمبر کی اہمہ کو غصے سے گھوڑتے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے بولا اب یہاں بیٹھی میرا وقت پر بات کرنا بند کرو شکل گم کرو اپنی وہ کیمبرس کے باہر گاڑی روکتے ہوئے غصے سے بولا اس کی دانٹ سن رہی تھی آپ کو میری شکل پسند نہیں ہے اس نے نظر اٹھا کر شکوا کرتی نگاہوں سے سوال کیا بلکل بھی نہیں اس کی معصومت پر پہلے اش اش کر اٹھا پھر دل جلانے والے انداس میں بولا اس لئے بولا تھا کہ نکان نہ کریں مجھ سے کیا زندگی ہوتی میری کہیں باہر سے رشتہ آتا دو ڈھائی سال میں ہمیشہ کے لیے چلی جاتی کسی دوسرے ملک میں نامی کی نانٹ میری ہو تم صرف ساہر شاہ کی یہ بات اپنے اس دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لوں کیونکہ اگر میں خود اس بات کو تمہارے دماغ میں بٹھانے آئے رہا تو بہت پچھتا ہوگی بچو میرے کہہ سے میسیس زاوی ساہر شاہ میں سچ میں بہت ڈیڑا بندہ ہوں اپنی ملکیت پر میں تو کسی کی نگاہ پر داشت نہیں کرتا اور نہ ہی اپنی ملکیت کو خود کے علاوہ کسی کو اپنا کہنے کی اجارت دیتا اور تمہیں لگتے ہو تمہیں کسی اور کی نگاہ میں شامل کر کے خود سے دور جانے دوں گا تم میرے نگاہ میں ہو تو ساری کی ساری میری ہو تمہارے دل پر دماغ پر دھڑکن پر یہاں تک آتی جاتی ایک ایک سانس پر ساہر شاہ کہا کے ایک تو ساہر شاہ مر کر بھی تم سے الگ نہیں ہوگا یہ بات یاد اکنا جاؤ یہاں سے فضول میں وقت پر بات کر رہی ہو دستی ساہر کے ساتھ کھولے جانے پر مجبور کر دیا اب ساہر کی یہ ساری بات اسے مزید پریشان کر لی تھی یا وہ اس رشتے کو لیکن اس حد تک سوچ چکا چپ کے زاوشتہ اپنے جذبات پر ہی پپندی لگا دیتی نکاح کے بعد بھی اس نے ساہر کو اپنی سوچوں پر سوال نہیں ہونے دیا تو نہ ہون دیو تینوں آپ بھی کر لے گا صدہ ٹکا وہ شادی سے پہلے ساہر کے بارے میں کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی وہ جانتی تھی وہ کس طرح کا انسان ہے کس نیچر کا مالک ہے اسے ساہر سے کسی بھی طرح کی اچھے کی امید نہیں تھی اس لئے وہ اس رشتے پر بلکل خاموش تھی لیکن ساہر کے خیالات جانگے وہ خود حیران رہ گئی اب یہ ہینڈسوم کون تھا جو تمہیں چھوٹ کر کے میں نے دیکھا یار تم نے تو ملوائے نہیں مجھے کیا یہ بھی تمہارا کوئی بھائی ہے اس کی کلاس فیلو زباریہ نے اس کے پاس رکھ کر پوچھا جس پر زاوش نے اسے غصے سے گھورا تھا وہ ہینڈسوم میرا ہے اس نے دانت پیستے ہوئے کا ہاں یار تمہاری ہے لیکن تمہارا کیا لگتا ہے یہ بھی تو بتاؤ اس کے غصے پر زباریہ نے ذرا دھیان نہ دیا شوہر ہزبن میاں سرکہ سائن خامد اور کچھ چند وہ اسے دیکھتے ہوئے غصے سے چبا چپا کر اور بولی زباریہ کیسا محسوس ہوا جیسے اس کے دانتوں کے نیچے اس کی گھردن آگی ہو ہاں تو ٹھیک ہے پتہ چل گئے اس طرح سے بات کیوں کری ہو وہ خبر آتے ہوئے بولی کیونکہ وہ میرے میری ملکیت ہے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو آنکھیں پھوڑ دوں گی بھوجنی جی نہ ہو تو وہ غصے سے پیچھے تک کہتی خود اپنی کلاس کی جانے پڑ گی اسے زباریہ کے انداز پر غصہ کیوں آیا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی پس اتنا پتہ تھا کہ اگر وہ ساہر شاہ کی امانت ہو سکتی تو اب ساہر بھی اس کی امانت تھا اگر وہ اس کی ملکیت تھی تو اب سے ساہر شاہ صرف اس کی ملکیت تھا اگر اس پر کسی کی گندی نظر ساہر شاہ آپ سے برداشت نہیں ہوتی تو وہ کیوں برداشت کرے مقالتے صحیح ہے تیری پوائنٹ آری گالا نور کو بہت سخت پھوک لگی ہوئی تھی وہ نیچے اتیاروں کا نیچے چلیا اس نے سب سے پہلے کچن کا ہی رکھ کیا باہر تو اس سے وقت کوئی بھی نظر نہ ہے لیکن کچن کی دروازے پر قدم رکھتے اندر ہمنا اور بڑی بی بی کام کرتی ہوئی نظر ہے اسلام علیکم اس نے کچن کے دروازے پر رکھ کر ان دونوں کو مخاطب کیا ان کے چہرے پر ان کی بیٹے کی محبت کے رنگ دیکھ کر بڑی بی بی تو نحال ہو گئی جبکہ اس کے شرمیلے سے انداز پر سلام کرنے پر ہمنا بھی مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگے والیکم اسلام میرا بچہ جیتی رو خوش رو صدا سہاگا رو بڑی بی بی نے آگے بڑھتے ہوئے اس کی پیشانی چومی ارے بیٹا سائن یہ تم نے کیا پہن لیا میرے بچے اگر تمہارے سائن نے تمہیں اس کا دسیدھی سادھی حالت میں دیکھ لیا تو بہت غصہ ہوگا نئی دلھن سشتی ہے سورتی ہے اپنے شوہر کے نام کا سنگھار کر دی اور ایک تمہ جو سارا جوڑا پہن کے نیچے آگے ابھی ہم لوگا آنا جانا ہے میری جان اور ایک نئینے والی دلھن کے چہرے پر شوہر کی محبت کے نظر آنے چاہیے چلو جاؤ دلی سے کچھ کھالو پھر تیارو کرو میں سانیہ کو تمہاری ملت کے لئے بھیج دوں گے زرنش کو تو پتہ نہیں سلان سائن کہا لے کر گئے برنا وہ تمہاری ملت کرتے ہو زاوش کالی چلے گئے اسے تو پڑھائی کا بھوت سوارا پتہ نہیں کہا کامنسٹر لگنا ہی نے زاوش کی کالی چانے پر وہ صبح ہی سبح بہت غصہ تھی اب اس کے سامنے پر ملت اگر گصہ دار کرنے لگی جبکہ ان کے کہنے پر نور بہیں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی اسے اس وقت بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اسے نیچے چاہتے ہوئے بہت شمعنگی ہوئی تھی کہ نہ چانے سب لوگ کیا کہیں گے بیٹی لیٹ کی وجہ کی لیکن اس بارے میں کسی نے کوئی سوال نہیں کیا ملکہ پہلے کی پر نسبت وہ سب اسے عورت بھی محبت جتا رہے ہیں وہ دارم سائی کہا کہ اس کے دل میں کب سے مت جلتا سوال آخر بھی لب پر لیا ہے وہ تمہاری پپو سائی کو ائرپورٹ شوڑنے کیا جن کی فلائٹ تھی نا واپسی کی ہمنا بیگمی سے چواب دیتی پساز اپنا کام کر رہی تھی سارا پپو سائی صرف ان کی شادی کے لیے آئی ہوئی تھی انہیں آج واپس جانا تھا وہ کل رات ان سے مل چکی تھی پپو سائی کافی چولی تھی بیٹ کی ماری تھی ہر وقت ہنسی مسکراتی ہنسی مزاہ کرتی رہتی انہیں دیکھ کر تو لگتا ہے نہیں تک کہ پیرس سے آئی ہے کتی جلدی گزر گیا ان کے ساتھ وقت میں ان کو بہت مس کروں گی ہاں بیٹا وقت کا کہاں پتہ چلتا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ تمہیں انہیں زیادہ مس کرنے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ وہ جلدی واپس آنے والی ہیں آریش کے لیے ہماری سنہ کا ہاتھ مانگا ہم جلدی سنہ کی شادی کر دیں گے انہوں نے مسکراتے بتایا ان کی بات چان کر نہ جانے کیوں وہ مسکراتے بھی نہ سکیں سنہ تو دارم سائی سے محبت کرتی تھی اور شاید دارم سائی بھی اس کے لیے جذبات رکھتے تھے ہاں یہ بہتر لگ ہے کہ شادی کے بارے سے دارم کے کسی بھی انداز سے ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ سنہ کے ساتھ اس کا کوئی طرح کا رشتہ ہے شاید دارم اسے بھلا کر اپنی زنگی میں آگے بڑھنا چاہتا تھا لیکن کیا سنہ بھی ایسا چاہتی تھی اس کے دماغ میں بس یہ سوالہ ہے جس کا بجواب جاننا نہیں چاہتی تھی کھانی سے فارغ ہو کر اسے اپنے موبائل کا خیال آ لیکن اس کا موبائل اوپر کمرے میں بڑھا تھا ہو سکتا دارم سائی نے پھر سے کال کیا مجھے اوپر جا کے چیک کرنا چاہیے وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھ کر کچھن سے باہر نکھنے لگی جب اچانک سنہ سے اسے ٹکراتے ٹکراتے بچی اس نے ایک نظر سنہ کو دیکھا جس کی حالت کافی بگڑی بھی تھی بکھرے بال سرکھان کے اس کی حالت ایک صاف پتہ چل رہا تھا کہ کال کی ساری رات اس نے روتے ہوئے گزاری ہے اسے دیکھ کر وہ نظر چھکاتے ہوئے آگے بڑھ گئی اسے اس پر ترس تو آئے لیکن اچانے کے اس معاملے وہ مطلبی ہو گئی تھے کیونکہ وہ جانتی تھے اگر اس معاملے میں اس پر ترس کھاتی تو نقصان اس کا ہو گا اور اب تک جتنے نقصان وہ برداشت کر چکی تھی مزید حمد اس میں نہیں تھی اب وہ اپنی زنگی میں کچھ بھی کھونے کو تیار نہیں تھی جو اس کا تھا وہ صرف اسی کا تھا وہ اپنی چیزوں میں کبھی شیرنگ نہیں کرتی تو وہ شک تو پھر اس کی محبت تھا وہ ہموشیزوں پر اپنے کمرے میں آگئی اس وقت سنہا اس کے دماغ پر بری طرح سے سوار تھی اس کے بارے میں کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی لیکن پھر بھی اپنی سوچ پر پہنا نہیں لگا پا رہی تھی وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنی سوچوں میں گم تھی جب اس کا فون بجا مبائل سکرین پر اپنی ماں کا دام چک مگاتا دے کے اس نے فون اٹھا لیا اوف سنان سائن کتنی حسین چاگہ ہے یہ پہاڑی یہ جھڑنے آپ کو پتہ ہے میں ساری چیزیں میری مجھے بہت کتنی پسند ہیں آپ مجھے یہاں لے کر آنے والے تھے وہ اتنا تنگ کر رہے تھے کہ ضروری کام میں بہت ضروری جگہ پر جانا ہوں پتہ نہیں کیا کہ مجھے تو لگ آپ سچ میں مجھے اپنے کو مسئلہ بتانے لے کر جا رہے ہیں اگر آپ مجھے بتاتے تھے کہ آپ مجھے یہاں لے کر آنے والے تھے وہ خوشی خوشی پہلے آپ کے ساتھ آ جا دی وہ پہاڑوں کے بیچا بیچ خوبصورت نظارے کو دیکھتی بہت خوشی جب بولی تو سنان مسکر آ دی جانا اگر بتاتے تھا تو پھر تمہیں سرپرائز کیسے دیتا اور تمہیں پتہ یہ پہلی پتہ ہوتا کہ میں تمہیں کہاں لے کر جانے والا ہوں تو تمہارے چہرے کی خوشی ایکسائیٹمنٹ تو مجھے دیکھنے کو نہیں ملتی اس لئے تمہیں سوئی باگ کر لائے ہوں یہاں اور ویسی بھی اممہ سائی کے سامنے مجھے کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا ہی تھا تو کہہ دیکھنے کوئی مسئلہ ہو گئے دوست کے گھر اور تمہیں وہ اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں پتہ نہیں اممہ سائی کون سے خیالات رکھتی ہیں شادی کا جوڑا ساتھ دن اور پتہ نہیں کیا کیا وقت تو ایوے لہجے میں بولا ایسا نہیں ہے سنان سائی ہمارے خاندان کی پرانے ریس میں جن پر اب بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں اور یہ سچا کہ شادی کے نینہ میرے جوڑے کو ایک ساتھ ساتھ دن تک ہر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے کیوں جی آہی تو دینوں دے شروع شروع دے پھچ پیرون دے ایوے نہیں نکلنا چاہیے مرتی رسم بہت پسند ہے لیکن اس نظارے سے زیادہ نہیں اس کی سینے پر سا رکھے ویسے دیکھتے ہوئے پوری تسانان مسکراتی اور مجھے تم پسندو میری جان تمہارے چہرے کی مسکرات پسند ہے تمہارا شرمانا پسند ہے کبرانا پسند ہے تم پوری کی پوری پسند ہو اس کے ماتھے پر لب رکھتا ہو مسکراتے ہوئے بولا اب بھی مجھے پورے کی پورے پسند ہو اس کے سینے میں سر چھپاتے شرماتے ہوئے بولی وہ تو ٹھیک ہے جانا کچھ کھا لیں مجھے بہت بھوک لگی تمہیں یہاں لانے کے چکر میں صبح کا ناشتہ تک نہیں کیا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پتیلے راستے سے واپس نیچے لے جاتے ہوئے بولا نہیں تھوڑے دیروں رکھتے ہیں نا اس خوبصور جگہ پہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس خوبصور جگہ نظارے کو اپنی آنکھوں میں مسالوں ہمیشہ کے لے وہ اس کا ہاتھ تھام گئے سے رکھتے ہو بولی میری جان میں تمہیں یہاں واپس لے آنگا تم جب چاہو گی یہاں لے آنگا ابھی چلتے ہیں نا بہت بھوک لگیا یہ جگہ اتنی بھی دور نہیں کہ ہم یہاں واپس نہ آنے don't worry وہ اس کا ہاتھ پک تھامتے ہوئے سے اپنے ساتھ لگاتا واپس نیچے کی جانب جانے لگا اس کا فون بجا ارے یر کیے کس کا فون آ گیا کہہنے نہیں پتا نینے والے کپل کو تنگ نہیں کیا جاتا وہ جیب سے فون نکالتے ہو بولا تظار نہیں شمس کرائی جبکہ فون پر جگ مگاتا نمبر دیکھ کے اس کے ساری شوکی ہوا ہو گئی تھی اس نے فون فون بند کر کے واپس اپنی جیب میں ڈال دیا کیا بس انان جائیں کس کا فون تھا اپنے بند کیوں کر دیا بات تو کر لیتے اسے فون بند کرتے دے گا اسے سوال کرنے لگی چھوڑا جانب فضول تھا پتہ نہیں کون فضول لوگ تھے ان کے پاس شاید بہت فارق ٹائم ہوتا جب چاہے جسے چاہے تنگ کرنے لگتے ہیں لیکن میرے پاس کوئی فال تو ٹائم نہیں ہے اس وقت میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنا ہے ایک لمحہ خوبصورت بنانا چاہتا ہوں اسے اپنے ساتھ لگا ہے پیار سے مسکراتے بولا زرنش بھی مسکراتی اسلام علیکم موم کیسی آم اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے سوال کیا کہاں ہو تم نور میں کل سے تمہیں مسلسل فون کرنے کی کوشش کر رہی ہوں میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی تمہیں پتہ میں دعا کتنی پریشان تھی اس کے سلام کا جواب دینا اس نے ضروری نہ سمجھا جبکہ اس کا فون اٹھا دیا اپنی باتیں شروع کر چکی تھی جی میرا فون بند ہو گیا تھا آپ آن کیا آپ کیوں کہا رہی تھی مجھے بار بر فون کہہ رہی تو تھی نا اس کے لحظے میں کسی بھی قسم کی اپنائیت محسوس نہ کر دے وہ نارمال انداز میں پوچھنے لگے کیوں کہا رہی تھی کہ کیا مطلب ہے میں پریشان تھی تمہا لیا یہاں بتاؤ مجھے وہاں سب کچھ ٹھیک ہے نا تم اور دارم میرا مطلب دارم ان تمہارے ساتھ کس طرح کی کوئی زبردستی ابت تمیزی کرنے کی کوشش نہیں کی نا دیکھ نور مجھ سے کچھ بھی مت چھپانا میں پہلے بہت زیادہ پریشان ہوں یا میرا دماغ خراب ہو گیا یہ سوچ سوچ کے کہیں مطلب تمہارے قریب نہ آجائے جتنا ہو سا کہ اس مطلب سے دور رہنا اس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق مت رکھنا سن رہی ہو نا میری بات کو تم وہاں صرف جائدات کے لیے گئی ہو وہاں تمہارا کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح سے لاک کر لو مطلب میں سب کچھ بتا چکی ہوں سب کے بارے میں ان سب کے ڈراموں میں مت آنا خبردار جو ان کی چھکنی چھپڑی باتوں میں بہک کر اپنا نقصان کیا تم نے یاد رکھنا کہ تمہارا مقصد صرف اور صرف اپنی دولت حاصل کر کے ہم واپس آنا یہاں کریں تم اپنی زنگی کی ازادی کی شروعات کرو گے مہدارم صحیح سے تمہیں کوئی تعلق نہیں رکھنا یاد رکھنا وہ تمہیں محبت نہیں کرتا اسے صرف اپنے چھے مہینے کی انٹرینمنٹ کا سمان چاہیے اور تم اس کا ٹشیو پیپر نہیں بنوگی وہ اسے بہت سختی سے بتا رہتی جبکہ وہ خاموشی سے ان کی ساری بات سننی اس نے اپنا کوئی جواب نہیں دیا تھا اس کا دلیل نہیں کر رہا تھا اسے کچھ بھی بتانے کا سمرہ کی ساری بات تو دولت سے شروع ہو کر دولت پر ہی ختم ہو رہتی اس نے ایک بار بھی اس سے نہیں پوچھا کہ تم کیسی ہو اسے صرف اور صرف پیسے سے مطلب تھا شاید اس کی بیٹی کس کی زندگی میں کوئی احمیت ہی نہیں رکھتی تھی وہ فون کان سے لگا اپنی سوچوں میں کوئی مسکے باتیں سننی تھی جب ہم نائشت سے تروازہ کھٹھ کر راتی اندر جا کے لئے نور پیٹا سائی میں نے تمہارے لئے کھیر بنائی مجھے کہنا تمہیں بہت پسند آئے گی میں نے کاجو زیارہ ڈالے تمہیں کاجو پسند ہے نا اس لئے چیک کر کے بتاؤ کہ کیسی بنی ہے وہ کھیر کے چمچہ پھٹی اپنے لبکے قریب کر کے فون کار کے سے تھنڈا کری تھی جبکہ نور اپنا فون کان سے لگائے آواز سے ہمرا کے سن رہی تھی لیکن نچانے کے ہمنا کا چہرہ اس کے سامنے تھا وہ اتنا اپنا کیوں لگ محسوس ہوئا تھا نور تم میری بات سن رہی ہو نا میں تم سے کہہ رہی ہوں نور تم مجھے جواب کیوں نہیں دے رہی فون سمسلسل آواز آ رہی تھی جبکہ وہ ہمنا کے ہاتھوں کی کھیر کھا دیا ممتہ کے نیا انداز محسوس کر رہی تھی اس نے فون کان سے ہٹ آتے ہوئے دل بند کر کے واپس ڈریسنگ برک اور ہمنا کے ہاتھ سے کھیر کھانے لگے آپ تو بہت اچھی بناتی ہیں آپ کو کیسے پتا کہ مجھے یہ ڈرائی فورٹ پسند ہے وہ کھیر کھاتے ہوئے سے سوال کر لگے میں نے دیکھا تھا جب تم پہلی بار یہاں ہی تھی تب تم سویڈش میں سب سے الارک آجو کھایا کرتا آپ کو یاد رہ گیا وہ وہ پوچھنے لگے وہ حیران ہوئی تھی ماں اپنی پیٹیوں کی پسند کو نہیں بھولتی میری جان انہوں نے بہت محبت سے اس کا چہرہ چھوا جس پر نور کی آنکھوں میں نمی اتر ہے کاش آپ میری ماں ہوتی اس نے حسرت سے کہا اس کے آنکھوں کی نمی دیکھ ہم نہ دڑب اٹھی میں ماں ہی ہوں میرا بچہ میں تمہاری ماں ہوں وہ اس کے آنسو صاف کرتی اس کی چہرہ کو تھام کر اس کی پیشانی چوم چکی تھی آپ ماں نہیں ہیں اگر آپ ماں ہوتی تو ہمیشہ میرے پاس ہوتی مجھے پیار کرتی مجھے اپنے پاس رکھتی میری ہر پسند نہ پسند کا آپ کو پتا ہوتا نہیں آپ ماں نہیں ہیں وہ آنسو صاحب کرتے ہوئے سے ذرا لگ ہوئی بیٹا میں وہاں تمہارے پاس نہیں رہ سکتی تھی تمہاری کا سٹڈی کا کیس چیز جاتا ہے تو شاید تمہاری میرے پاس رہتی لیکن کوئی بات نہیں وہاں میں نہیں تھی تو کیا ہوا سمرہ تو تھی تمہارا خیال رکھنے کے لئے وہ اس کے آنسو صاحب کرتی جو مسلسل بیہ رہے تھے وہ نہیں تھی میرے ساتھ اگر وہ میرے ساتھ ہوتی تو انہیں پتا ہوتا کہ مجھے کاجو پسند ہے اس کے انداز میں کچھ عجیب ساتھا کچھ تکلیف تھے انہیں لگا جیسے نور بہت درد میں ہو انہوں نے آشتہ سے اٹھ کر نور کو اپنے سینے سے لگا دیا ان کے سینے سے لگتے ہیں وہ سر سکنے لگے بس میری جان اب بہر مت رونا تمہاری ماں سے زیادہ تمہاری آنسو نہیں دیکھے جاتے اس کے پشانے پر اپنے لب رکھتے وہ اسے اپنے سینے سے لگا دیا اسے ممتہ کا احساس دے لیتے کیا میں بھی سانیہ کی طرح آپ کو اممہ سہی کہہ کر بکار سکتی ہو وہ انہیں دیکھتے ہو سوال کرنے لگی کیوں نہیں میرا بچہ تمہارا جو دل چاہے تو مجھے بکار اپنی ماں کو ماں کہنے کہ تم مجارت مانگو گی میں تمہاری ماں ہوں تمہارا جب دل چاہے خبر آئے تو میرے پاس ہو جب پریشان ہو مجھ سے اپنا مسئلہ شیئر کرو میں ہوں تمہارے لئے یا تمہاری اممہ صحیح ہمیشہ تمہارے پاس ہے میری جان وہ اس کی پیٹ سہلا دی بھی بولی جبکہ نورن کے سینے میں ہر چھپا ہے اسے نوکے احساس کو محسوس کر رہی تھی دائرم کیا واپس آنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو تیار کر چکی تھی اس نے صورت رنگ کا بہت خوبصورت جوڑا زیب تن کر رکھا تھا جس پر بہت زیادہ کھل رہا تھا ایک تو یہ رنگ کچھ ایسا تھا جو لگتا تھا کہ شاید اس کے لئے بنایا گیا اور دوسرا اس سے آج ہی پتا چلا تھا کہ رنگ دارم کا موسٹ فیوریٹ ہے وہ تو دارم کی سائن کی پیار میں اس طرح سے ڈوبی تھی کہ اس کا دل چاہتا کہ اپنے آپ کو پوری طرح دارم سائن کی پسند میں ڈھال لے اس کے رنگ میں پوری طرح سے رنگ چلے لیکن ابھی اس چیز کے لئے وقت تھا ابھی تو اس نے دارم سائن کی محبت کی ناچانک اتنی بہارے دیکھنی تھی اس نے دارم کو دوبارہ فون تو نہیں کیا لیکن اس کی نگاہ بھٹک کر دروازے کی جانب جارتی وہ بیتہ ابھی سے اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی اور ایک بہتہ جتنا ظالم بنا ہوا تھا کہ واپسی کا نام بھی نہیں لے رہا تھا ہم نہ بار بار اس کی دروازے کی جانب دیکھنے پر مسکر آ دی تھی اپنی بیٹی کا بیٹا بھی اسی شوہر کا انتظار کرنے انہیں بہت اچھا لگا تھا وہ اپنے کھیالوں میں کھوئی بھی تھی جب اسے باہر سے مردانہ آواز سنائی دی وہ اسی کی آواز تھی وہ اٹھ کھڑی ہو کر دروازے کی جانب دیکھنے لگی بیٹا صحیح آپ کے شوہر یہی پر آئے گا فکر نہ کریں آرام سے بیٹھ جائیں وہ درواز تک آ گیا اندر بھی آ جائے گا اسکر شاہ جو کب سے اسے دیکھ رہے تھے اس کی اچھانک کھڑے ہونے پر اسے نرمی سے سمجھا تھے وہ بولے جبکہ اس کی حرکت ساوش اور زنش کے ساتھ سنان کے جائے رہے پر بھی وہ اس کو رہا ہٹ لے گئی تھی مہربانی مجھے ان سے کچھ بات کرنی تھی اس لیے وہ کچھ شرمیدہ ہوتے واپس آب آئی تھی جبکہ نگاہ بھی دروازے کی جانب بھٹھی تھی اسکر شاہ کچھ دن پہلے تک اپنے فیصلہ غلط لگ رہتا لیکن نور اور دارم کا ایک دوسرے کے ساتھ ہی مطمئن دیکھ کر وہ بھی اب ریلیکس ہو چکے تھے دارم صاحب نے اندر قدم رکھا تو نور نے چھوڑ نگاہ سی سے دیکھا اسلام علیکم بابا صاحب کیسے ہیں آپ بابا سی سے سلام دعا کرتے ہوئے ایک نگاہ دور پر بھی ڈال کر سنان صاحب کے پاس جا بیٹھا والیکم اسلام الحمدلللہ بیٹا صاحب میں تو پلکل ٹھیک ہوں لیکن تمہاری بیوی نے تم سے کوئی بات کرنی تھی کافی دیر سے تمہارا انتظار کر دی اس نے تو نگاہ دروازے پر ہی جمع رہی تھی ہاں بولو بیٹا صاحب بولو کیا بات کرنی تھی آگے تمہارا شاہر وہ دارم کو بتاتے ہوئے نور سے مخاطب ہوئے تو وہ ہٹ بڑا سی گی میں تو کوچ نہیں اس نے گھپراتے ہوئے لہجے میں انہیں دیکھ کر کہا انہیں جانے کے دارم کے لبوں کے دراشت میں مسکرہت گہری ہوئی بابا صاحب وہ اکیلے میں بات کر لے کہ آپ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے میں نے سنا رات کو آپ کی بی پی آئی ہو گیا تھا ان کا دھیان اپنی جانب کرتے بولا جبکہ نور کی گھبرات میں اضافہ ہو رہا تھا الحمدللہ بیٹا میں بلکل ٹھیک تھاکو ہاں تھوڑا سب بی پی آئی ہو گیا تھا لیکن اب میں بلکل ٹھیک ہوں بابا صاحب نے مسکرہ آتے ہوئے کہا دارم کو خوش و خورم دے کر وہ بہت بر سکون تھے چلو شکر اللہ پاک کا دور چلو پہ کپنے نکال کر دو مجھے فریش ہو کر آتا ہوں وہ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے بولا تو نور نے ہاں میں سر ہلا اور اس کے پیچھے چلتی دارم صاحب یہ نور بڑی جلدی نہیں سودھ گئی مرد تو لگا تھا یہ بھی ہمارے لئے مشکل پیدا کرے گی لیکن دارم صاحب اندر سے بڑی جلدی سیدھا کر دیا سنان ان کے قریب چھکتے ہوئے بے حدا آستہ آواز میں بولا بیٹا صاحب محبت ہر مرز کا علاج ہے نور کا محبت کی ضرورتی توچہ کی ضرورتی اور اس کی ماں کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اسے محبت تو توچہ دیتی وہ اس کی نظر اندازی کے شکار ہوئی ہے یہاں ہر کوئی سے محبت کرتا ہے اسے چاہتا ہے اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے اتنے بڑے ملک میں وہ تنہا اور اکیلی رہتی تھی ایسے میں انسان کی ذہن میں جو سوچ آتی ہے وہ اسے ہی صحیح صور کرنے لگتا ہے نور نے بھی ہمارے بارے میں بہت غلط سوچ رکھا تھا وہ اس غلط کو ہی صحیح مان دی تھی لیکن اب آہستہ آہستہ اس کی غلط فہمی دور ہو رہی ہے وہ ہمیں سمجھ رہی ہے اس لئے اس کا انداز اور سوچ بدل لی ہے یہ تو بہت اچھی بات آیا ہے صحیح ورنہ نور کو لے کے میں کافی سرا سوچ میں تھا کہ آگے جا کے دارم صحیح کی زندگی کیسی ہوگی لیکن شکر اللہ کا کہ نور اپنی ہے دارم صحیح کی شادی کو قبول کر چکے کافی خوش بھی لگ رہی ہے سنان نے مسکراتے ہوئے کہا تو سنان بھابا صحیح نے بھی ہاں میں سر ہلا ہے وہ اس پیچھے پیچھے ہاتھے کمرے میں داخل ہوئی تھی دارم اس کے آگیا کے چل رہا تھا اس نے جیسے کمرے کے اندر قدم رکھا وہ تو بابا صحیح نے پوچھا تو میں نے کہہ دی کہ آپ سے کوئی بات کرنی ہے لیکن آپ تو جانتے ہیں بھلا آپ سے کیا بات کروں گی اس کے گورتے کے بٹن کے ساتھ کھیلتے ہیں وہ نگاہیں چڑھا کر بھولی تو دارم صحیح کے لب بھی ساختہ تھا بس تم بکھر گیا اچھا اب تو میرا انتظار نہیں کر رہی تھی اس نے یقین دہانی کرنا چاہی تو نور نے فالن ہاں میں ساری لاکری سے یقین دلایا چلو کوئی بات نہیں اگر انتظار نہیں تھے تو کیا ہوا میں تو جلدی گھر واپس آگئے ایک دو کام اور پی تھے جنہیں تمہاری بار سے نظر انداس کرنا پڑا کیونکہ مجھے تم سے ایک بہت ضروری کام تھا اس کا نازو خوبصورت چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اس کے نیچے لب کو اپنے گوٹے سے ہلا رہا تھا اس کا لامہ سنور کے اندر گودگودی سی پیدا کر رہا تھا ایک عجیب سی حل چلی سے بے چین گئی تھی جبکہ دانم شاید اس کے اندر کی قیفت کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتا تھا تب ہی تو اس کے سامنے کو بالکل ریلیکس کرنا اپنی باتیں کرنے میں مصروف تھا کون سا کام تھا آپ کو مجھ سے بتائیں مجھے وہ پوچھنے لگی نہ جانے اسے کون سا کام تھا اسے جس کی بار سے بہتنا جلدی گھر واپس آگیا وہ بھی اپنے بہت ضروری کاموں کو چھوڑ کر تلاشی لینی تھی جانم سائیں تمہارے دل کی میں نے سونا کہ تمہارے دل کے اندر تمہیں محسوس نہیں ہوتا تمہارے دل کے اندر میں نہیں رہتا تو میں نے سوچا کہ میں خود ٹھیک سے چیک کر لوں کہ میں تو تمہارے دل کے اندر نہیں رہتا ہوں تو تمہیں نظر کیوں نہیں آتا ہو سکتے تمہارے اندر کے سافٹوئرز میں کوئی مسئلہ ہو گیا کوئی منڈو تو نہیں اٹھ گی چیک کرنا پڑے گا اس کا توپٹہ لگ کرتے ہیں اس کی نازو کمر میں توپٹہ ڈالتے ہیں وہ اسے اپنے بے حد قریب کھینچ چکا تھا جبکہ اب اس کی قردن پر بے لگام چھوڑتا وہ جا بجا اسے اپنی شدت سے بے حال کرنے لگا اور جتنہ اسے دور جانے کی کوشش کر دی دارم اس کی تو پڑی اور کمر کے بیچ کا فاصلہ اتنے کم کر دیتا اس کے جا بجا لب سے وہ بے حال ہوتی اس کی باہوں میں بری طرح سے کہتی جب اچانک دارم نے اسے اپنے باہوں میں اٹھائے ہوئے بازوں میں اٹھاتے ہوئے اس کے بیٹ کی طرف لیا اور آہستہ اسے سے بیٹ پر لٹا تھا خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گئے اس کے نازک وجود کو خود سے لگا چکا تھا اب بتاؤ کیا کیا سارا دن مجھے مس کیا یا نہیں اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا وہ اسے سینے سے لگا گیا نہیں میں نے تو آپ کو مس نہیں کیا اس کے بٹن کے ساتھ کھیلتے ہوئے شرارتی رہجے میں گویا بھی کیا مطلب تم نے مجھے بالکل بھی مس نہیں کیا وہ اسے دیکھتے ہوئے ذرا سختی سے بولا تو انہوں نے کہ بیٹا ابھی پر پارن نامے سر ہلاتے کھل کھلائیں اس کا مطلب تو یہ وہ میری محبت اور قربتوں نے ابھی تک ٹھیک سے اثر نہیں کیا تم پر کوئی بات نہیں اس بار ایسا لمس چھوڑوں گا کہ تمہاری روح بھی مجھے مس کرنے پر مجبور ہو چکی وہ اس کے دونوں حاضر تھام کرتا کیسے لگا تھا اس کے اوپر اپنا ساہی ایسا بنا کے نہیں نہیں میں نے مس کیا آپ کو تھوڑا سا اس کی جسارتوں کو محسوس کرتے والا ان پر آگئی تھوڑا سا مس کرنے کا کیا فائدہ جانب سہی میں تو چاہتا ہوں کہ تمہاری روح میرے انتظار میں تڑپ اٹھے تم میرے باپسی کی دعائیں مانگو میرا راستہ دیکھتے تمہاری آنکہ کبھی نہ تھکیں اس سے خود پر قید کی وجہ وجہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتا مدھوش لائے جو میں کوئی لب بولو کپ کرو گیتنا مس مجھے اس کے ہونٹوں کا اپنے لب اسے چھوٹے وہ اسے ساتھ کرنے کی موڈ میں نہیں تھا لیکن پھر بھی سوال کرنے شاید ضروری تھا لیکن شاید وہ شرمہ حیاء سے پکھل تھی اس وقت جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی اس لئے اپنے لہرستے وجود کو اس کے سینے میں چھپاتے وہ آنکھیں مون گئی جبکہ اس کے سردہ پر مسکر آتا وہ اس کے نازک وجود کو اپنے حسار میں لے چکا تھا اس سے جس سوال کا جواب مانگ رہا تھا وہ تو اس کے سامنے تھا کیونکہ دروازے کے سپاس سامنے لگے شیشے سے وہ اس کی نگاہوں کو محسوس کر رہا تھا جو بہی طرح دروازے پر جمع ہوئی تھی وہ جان بجھ کر اندر لے رہا تھا کیونکہ اس کی آنکھوں میں اپنے لئے انتظار دیکھ کر وہ اندر تک سرشار ہو گئے تھا اس کی خواہش تھی کہ وہ ہر روز اس کا اسی طرح انتظار کرے اور جانتا تو ایسا ہی ہوگا اس کی محبت ہر روز انتظار کرتی اسے یوں ہی اپنی پناہوں میں مل گئی اور وہی اسے خود میں سمیٹ لے گا اما سائی آپ کس کے لئے بنا رہے ہیں اما سائی کو کچن میں مصروف دیکھ کر ان کے پاس آگی جب اسے پتا چلا کہ آج کھانے میں سب کچھ زرنش کی پسند کا بن رہا ہے زرنش کو کجلیلہ بہت پسند تھا اس کی پسند کو مت دے نظر رکھتے ہیں اما سائی نے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہے یہ سب کچھ زرنش کے لئے میری فرما بردار اور سمجھدار بچی ان کے لحظے میں زرنش کے لئے محبت ہی محبت ہی اما سائی زرنش دی فرما بردار اور سمجھدار کیسے میں یہ بھی بتا دے سمجھا دے مجھے اس نے کنفیوز ہوتے پوچھا بیٹا سائی یہ اس کی فرما برداری تو ہے کس نے اپنے بابا سائی کا مان لکھتے ہوئے ایک بار نہیں پوچھا کس کا دلحہ کون ہے یہ اس کی سمجھداری کے شادی کے بعد وہ سب کچھتے ہیں اچھے سے سمجھاتے ہوئے بولی زعوش نے ہاں میں سائی لے اچھا تو یہ فرما برداری اور سمجھداری اس حسابتے تو میں بھی آپ کی سب سے فرما بردار سمجھدار ہولا دوں میرے لئے رسکلے بنائے نا ان کی ساری پاتھ کا مطلب سمجھتے ہو اپنے مطلب پر آگے تم نے ایسا کون سا مارکہ مارا ہے اس کی فرمایش پر اسے گھوٹتے ہوئے پوچھنے لگی ساہر سائنگ کہ کسی مارکہ سے کم ہے اس صدی کا سب سے بڑا مارکہ تو میں نہیں مارا اس نے شہی سے نکاح کر کے میری قربانی تو کسی کو نظر نہیں آ دی میرا مطلب فرما برداری وہ انہیں دیکھتے ہوئے شکایتیں انداز میں بولی احمق لڑکی اکل نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں شہر کا ایسے عجیب و غریب ناموں سے نہیں بکارتے یہ لڑکی میرا ناک کٹوائے گی وہ اسے دیکھتے ہوئے افسوس کرنے والے انداز میں بولی احمق صحیح ایک بات مجھے سمجھ بھی نہیں آتی کہ میں کوئی بھی بات کرتی ہوں آپ کو اپنی ناک کی فکر کیوں لگ جاتی دیکھیں میں نے بھی فرما برداری کا بھرپور ثبوت دیا اس لئے جس طرح سے آپ ذرنی شدی کے لئے اتنا کچھ بنا رہی ہے اس طرح میرے لئے بھی رسکلے بنائیں بس بات ختم میں نے دیکھتی ہے زدیل ہے جب میں بولی جبکہ احمق صحیح یہ سوچی تھی کاش ویسے سمجھ تاری فرما برداری کا مطلب سمجھا باتی لیکن اسے تو بس اپنی فرما برداری کا انام چاہیئے تھا رسکلے کی صورت میں زاوش اس وقت میرا دماغ کھانا بند کر دو جلی سے نکلو یہاں سے اور جا کر خوز جاؤ اپنی کتاب ہوں میں تو میرا رسکلے کسی اور دن بنا دوں گی میں سے سمجھاتے ہوئے بولی ذرنی شدی کے لئے تک کچھ آج ہی پنایا میرا رسکلے کسی اور دن نہیں مجھے بھی آج ہی چاہیئے وہ زد کرنے لگی لڑکی اب جوتے مت کھانا مجھ سے چلو نکلو یہاں سے مجھ سے کوئی پیار ہی نہیں کرتا اس گھر میں سب تو ذرنی شدی سے پیار کرتے ہیں میں بھی ان کی طرف فرما بردار اولاد ہوں مجھ آتے ہوئے کافی انچی آواز میں بولی تھا کہ اماس آئی تک اس کے آواز بہ آسانی سے جائے وہ بھی تیری ہی ماما نزانی کے آج اس کا دل اتنا کر رہا تھا رسکلے کھانے کے چاہے زدنی شدی کے لئے اتنا کچھ پانا تھا اگر اس کے لئے بھی رسکلے بن جاتے تو کیا ہو جاتا لیکن نہیں اسے تو کچھرے کے دھیر سے اٹھا کر لائے گیا تھا اس کے لئے کوئی رسکلے کیوں بناتا کیاوہ تم روکی ہو رہی ہو وہ باہر میں اس پر بیٹھی اپنا آنسو کی صورت نکالی تھی چب اسے پیچھے آچانک سائر سائیں کہ آواز سنائی دی وہ اچھل کر رہے گی میں تم سے پوچھ رہا ہوں کیا وقیوں رو رہی ہو یہاں پاہر بیٹھ کر کس نے کچھ کہا ہے کیا اسیوں آنسو بھاتے تھے وہ سچ میں پریشان ہو گئے کیونکہ میری قربانی کسی کام نہیں آئی وہ چہرہ رگڑتی بہت معصومیت سے بولی کون سی قربانی ایت تو بہت دور ہے ابھی وہ اسے گھوڑتے ہوئے سوال کرنے لگا اس کے بعد ایک سر اس کے سر کے اوپر سے گھوز جا دی تھی کچھ قربانیاں ایت پر نہیں دی جاتی کھر چھوڑیں آپ نہیں سمجھ سکتے میری بات این جی سائی جی این سائی وہ اپنے آسو صاف کرتے دکھے لہجے میں بولی کچھ چیزوں آج تم مجھے اپنے اس جی این کا مطلب بتا دو بتا ہی دو وہ اسے دیکھتے بس سوال کرنے لگا کچھ چیزوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا جیسے آج میری فرما برداری کا کوئی مطلب ہے اتنی بڑی قربانی دی میں نے بدلے میں کیا مانگا صرف رسکلے لیکن میری ظالم ماں میرے لیے رسکلے نہیں بنا سکتی بس یہی میرے نصیب وہ بریکٹنگ کرتی اس کے سامنے سیٹھتے ہوئے سیریاں چھڑ گی جبکہ ساہیر سے کوئی سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اس کی باتوں پر پریشان ہو یا کہکہ لگا ہے نو ٹنگی پتہ نہیں تا ہی ماں سائی نے کیا کھا کر پیدا کیا تھا اس کو منافی میں سر لاتا اپنے کمرے کی جانب چلا کر جب خیال آئے کہ سارا ڈراما وہ رسکلے کھانے کیلئے کر رہی تھی وہ بچپن سے رسکلے کھانے کی دیوانی تھی رسکلے کھا کر اس سے کوئی کام بہ آسانی کروایا جا سکتا تھا ہاں اس سے اس سے کوئی کام تو نہیں تھا لیکن ناچانے کیوں وہ اپنی ورس اس کے چہرے پر مسکرہٹ لانا چاہتا تھا زاوش بیبی نے رسکلے کھانے کوئی بات نہیں کھلا دیتے اب شوہر ہونے کے ناتے میں اتنا تو کری سکتا ہوں اس کے لئے لاتا ہوں فریج میں رکھتوں گا اپنے ہاتھوں سے دیکھ کر سر پر ہرگز نہیں چڑھاؤں گا اس نے سوچتے میں باہر کا رکھ گیا وہ اس کی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا یہ لگ پاتی لیکن اپنی انا کو وہ ایک انچ میں پیچھیں کیوں آنے دیں نیچے کیوں آنے جائے جی تو گائز یہ اپیسوڈ ہماری اقتدام کا پہنچی کیسے لگے آپ کو رائے کا سور سار کیجھے گا کمنٹ سیشن کی طرف چلتے دنے ویڈیو کا ان کریں گے بشرا عزم بہت بہت ہی زبردستے پیسوڈ سسٹر ریچ بہت زبردستے پیسوڈ تینکیو ویری مچ ٹی آر وی لاکس بیٹیپل اپیسوڈ تینکیو ریچ شانہ رائٹر میں اتھی آگئی مگن انہی بھی آگئی پھر تو سو جا ایڈہ ہائنی کارکاس چار کس تاں کٹھی ہی سون لی ہاں دوی ابھی تو سو جا پھر اٹھ کے کل سون لی باقی اللہ خیر رکھے ریچ شانہ ناول ناو آیا میتھے آج تو بہت لور لور پھر رہی ریچ شانہ ناول ساران سائی کو پتہ ہی نہیں زرنی شکل ماتی چل اپنے تو پتہ نہ آسیم نواز نے دل بے چھے ریچ شانہ ناول افتارم سائیں بے شرم سائیں کس نے لکھا ہے یہ ناول اوہ ہی سی گھر آج میں میں نے چوپی رہن دے میں جندہ ساں کچھ نے لکھا ہے میں اتھے ہوں میں نے وٹس اپ پہ ویسے پورٹ ڈونڈا ہے لیکن پھر یہاں سے دکھے کھاک ہوں کے وہاں پہ گئی ہے پہلی کس تویچ کسی ہندارم سائی دے چل دا نا چی اچ جٹ نائس اپیسوڈ اور سویٹ وائز اپی تینکیو ویری مچ مانو ڈال یار پلیز تم صرف میری ہو اس کے بعد ایٹ کر دو یہ کتر ناول دا نائز چی دا دا جتا باکی میں دیکھوں گی کس رائٹ رکھے مانو نائس یار نائس یار تینکیو عبدالحادی امیر تینکس ویلکم سمیہ کسر بہت سپردست تینکیو سبہت ندیم آسم تینکیو سمرا رحمان لبیور کمنٹری تینکیو ویری مچ سی اچھ اٹھ بہت اچھی اپیسوڈ تینکیو کاسیم نماز بہت زیادہ پردست تینکیو ریان ریان ویلکم اسلام نائس بہت انٹرسٹنگ تینکیو ویری مچ جی تو گائز کمنٹ سیشن بھی اقتطام کو پہنچیں ویڈیو بھی اقتطام کو کرتے ہیں کیونکہ میرے گھر میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے بولانی جارہ نیند بھی آ رہی ہے تو میں لگیوں سونے مجھے اجازت ہے انشاءاللہ اللہ پر خیر رکھے چل ملیں گے نیوے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے بہت سارا خیال لیکن دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ